اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ نومبر دوہزار چوبیس وزارت خزانہ کے پاس اس وقت موجود امپورٹنٹ ترین میسیج ہے ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ بیس نومبر کو جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے اور ابھی وزارت خزانہ کے سامنے ہمارے ساتھی موجود ہیں جو ساتھی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ چاہتے ہیں ہاؤسٹرین میڈیکل کنونسل آنس اور خاص طور پر جو بار بار ساتھی ہائرنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے اداروں کی نچکاری سکولوں کی نچکاری بالکل ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہے اور جو ساتھی یہ کہتے ہیں پریوٹائزیشن سے کیا ہوتا ہے تو جب وابڈہ جو ہے نچکاری کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت بھی ملازمین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا مگر آج جو اس وقت دو روپے کا یونٹ تھا وہ تقریباً ساٹھ روپے کا یونٹ جو ہم پے کر رہے ہیں ایک ایک چیز نچکاری سے ڈیریکٹلی لنکڈ ہے تمام ڈیلی ویڈیس کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجنڈ ملازمین کی ریگولرائزیشن اور خاص طور پر حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں پرائم نیسٹر ایسسٹر پیکیج رول سترہ ہے دورانے سرویس فوت ہو جانے والے بچوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ بھرتی نہیں کرنا ہے یہ وہ تمام ایشوز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ پینشن اصلاحات میں آپ کو وزارت خزانہ کے باہر کا بھی بتاؤں تو یہ ہمارے مطالبات میں آپ کو دکھا بھی دوں گریڈ سے گریڈ ایک تا سولہ کی جو اپگریڈیشن سوبوں کے طرز پہ گی گئی ہے اس کو اگلے سکیل کے الانسز دیے جائے ہاؤسٹرینڈ میڈیکل کنونس الانس اور ہائرنگ میں بھی اضافہ پینشن اصلاحات اور لیو انکیشمنٹ کے نام پر ملازمین کا معاشی قتل روکا جائے اور نئے بھرتی ہونے والے جو ہے ساتھی مزدور کی کمز کا مجرت اور سکولوں اور دیگر اداروں کے حوالے سے میں بڑا امپورٹنٹ ترین میسیج ہے کہ اگر یہ ساتھی سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کی اوپر بیٹھ کے مطالبات حل ہو جائیں گے تو قطن ایسا نہیں ہے اور ایک سے سولہ کے لیے جو ہم نے بڑی لڑائی لڑی گزشتہ تین سالوں کی بات کی جائے تو ایک سو پچیس فیصد ہم تنخواہوں میں اضافہ کروا چکے ہیں مگر تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے وہ اگزیکلی اپنی جگہ پہ موجود ہے لاس میٹنگ بھی ہماری رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی جو بجٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی 26 سپٹیمبر کو انہوں نے بھی یقین دیانی کروائی تھی بہت سے ساتھی ہمارے پروونسز کے سکولوں کے حوالے سے نچکاری پیف کو دیے جا رہے ہیں اسکول اس کے حوالے سے 20 تاریخ کو ہمارے گرینٹ ٹیچر الائنس سے جو ہے وہ کال دی ہوئی تھی اور آج جو 20 تاریخ کو ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی اظہاریں یکجہ تھی اور گورنمنٹ کو ایک میسیج دینا تھا کہ ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ اکیلہ نہیں ہے اس حوالے سے پنجاب اور کے پی کے کا ڈیسائیڈ تھا بٹ جو سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات کے اندر ہمارے قائدین جی ٹی اے کے موجود اور بہت سے ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کہاں پہ ہے تو میں بڑا واضح کرتا ہے چلوں کہ ٹیچر کمیونٹی جو ہے ہماری جو آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ تھی سپیسیفکلی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ایشوز کو جو ہے نشکاری کو خود ریزولف کریں گے اور اگیگا کے پلیٹ فارم کی بجائے ٹیچرز جو ہے وہ اوٹھ کو چیک کریں گے کرنٹلی جو ہمارے ایشوز تھے تلخاؤں میں تفریق کے حوالے سے پینشن اصلاحات کے حوالے سے ہاؤسٹرینڈ میڈیکل کنونس ہائرنگ کے حوالے سے جو دیگر ایشوز ہیں ان سے ہماری توجہ جو ہے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جو ہے اس میں الجھایا جا رہا ہے وفاق کی بات کی جائے سی ڈی اے ہاؤسپیٹل پرائیوٹائزیشن ایک ایکٹ کے دیئے وفاق کو بھی جو تلیمی ادارے اس کو آثارٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو بیس تاریخ کے حوالے سے ساتھی بھرپور تیاری رکھیں گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے یہ خاص طور پر میرا پیغام وفاقی ملازمین کے لیے ہے کہ ہر صورت میں بیس تاریخ کو آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے اور ایک سے سولہ کے لیے جو آن گراؤنڈ ہمارے الائنس کا حصہ بھی ہے سٹیٹ آفیس جو ایک رینٹ اسیسمنٹ ہم نے کروائی کہ سات ہزار میں تو ایک جھوپڑی نہیں ملتی ہاؤس رینٹ تو دور کی بات ہے میں ہائرنگ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں گریڈ ایک سے دس کو سو فیصد اس کے بعد یارہ سے سولہ پچھتر فیصد کی پرپوزل اور سترہ سے بائیس پچاس یہ بائیس تئیس دن ہو گئے آج وزارت خزانہ کے اندر ابھی تک پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ چھوٹے ملازم اس کے اندر جو ہے بینیفیچری ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا اور ابھی بھی وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا ہر صورت میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں بیس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ وزارت خزانہ کے سامنے موجود آپ کا انشاءاللہ تعالی انتظار کیا جائے گا خاص طور پر ہمارے کنٹیجنٹ کے ساتھی جو ہے گریڈ چار کے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے یہ منیسٹری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ تمام سائیڈوں پہ جانا ہے ڈیڑھ لاک پوسٹیں جو ہیں بالش کی جا رہی ہیں منیسٹرییں ختم کی جا رہی ہیں تو معیشت گریڈ ایک سے چار کے ملازمین کو اگر نکال کے ٹھیک کی جا سکتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی دانش بندانہ میری نظر کے اندر تو فیصلہ نہیں ہے یہ خاص طور پر جو پیسہ ہوا طبقہ اس کو مزید پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوسٹیں جتنی ہیں کلاس فور کی آپ کے نالیج کی اندر ہے ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے ڈیڈ کیڈر جو ہے ڈیکلیئر کیا گیا ہے اکٹھے ہوں گے تو بچت ہیں الہدہ الہدہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے مسائل حل کروا لیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے بھی اگر بات کی جائے تو دو ہزار چودہ سے دو ہزار اکیس تک سات سالوں میں صرف جو ہے ساٹھ فیصد تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا مہنگائی کتنی ہوئی تھی اور تین سالوں میں ہم ایک سو پچیس فیصد تو اضافہ کروا چکے ہیں مگر تنخواہوں میں تفریق بڑھتی جا رہی ہے سب سے مین ایشو تنخواہوں میں تفریق کا خاتم ہے پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے سکولوں کی نشکاری یہ تمام ایشوز امپورٹنٹ ہے اور جب تک اکٹھے ہو کے اس کے اوپر لڑائی نہیں کی جائے گی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر کر دیں